پینما خیس میں نواز شریف کی وزیراعظم عودے سے نا اہلی کے بعد مشکلات بڑھتی ہی چلی گئیں ایون فیلڈ اور الازیزیا اسٹیل ملز ریفرنس میں سزائیں ہوئیں لہور ہائی کوٹ نے انہیں طبعی بنیادوں پر چار ہفتوں کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی مگر دو سال گزر گئے وہ واپس نہیں آئے نا اہلی کے بعد کب کیا ہوا اس ریپورٹ میں دیکھئے نواز شریف جولائی دوہزار سترہ میں پاناما کیس میں نا اہل ہوئے وزارت عزمہ ہاتھ سے گئی ہر دن نئی مشکل میں گھرتے گئے چھے جولائی دوہزار اٹھارہ کو ایون فیلڈ ریفرنس میں دس سال قید با مشقت کی سزا اور اسی لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ہوا گرفتاری کے بعد اڈیالا جیل منتقل کیا گیا چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو عزیزیا سٹیل میلز ریفرنس میں سات سال قید اور تین ارب پچھتر کروڑ روپے جرمانہ بھی ہوا نواز شریف کو پہلے اڈیالا اور پھر کوٹ لکفت جیل منتقل کیا گیا نومبر دوہزار انیس میں لاہور ہائی کورٹ نے انہیں تقبی بنیاد پر چار ہفتے کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی انیس نومبر کو نواز شریف لندن گئے اور دو سال بعد بھی واپس نہیں آئے مسلسل غیر حاضری پر اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے سزاؤں کے خلاف اپیلیں بھی مسترد ہو چکی ہیں عدالت نے کہا ہے کہ اگر اپیل دوبارہ چلانی ہے تو میاں صاحب کو واپس آنا ہوگا